اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب فاطمہ کہتے ہیں وہ ام ابیہ یعنی وہ مومنین کی ماں ہے تو ان کی بیٹی رسول کی بھی ماں ہے یعنی ام عالمین ہے تو یہ ام القرآن میں اس سے پہلے بھی ایک ماں آئی ہے جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں زوجہ ابراہیم حضرت حاجرہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ماں تھی جس نے اس ام القرآن میں قدم رکھا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا بے آب ہو گیا سرخ ریگستانی علاقے میں آئی ہوئی ماں جس نے اپنے ایک بچے کو اپنے ساتھ لیا ہوا ہے اور توقل کے موجزے کے طور پہ دنیا کے سامنے آئی ہے جو اپنے بچے کو لٹا کے پانی کی تلاش میں دور رہی ہے اور اس دوران میں اس بچے کے قدموں نے زمین کے سینے سے ایک ایسے چشمے کو جاری کیا جسے چشمہ زمزم کہتے ہیں اور اس وقت اس ماں نے اس پانی کو دیکھا تو فوراں کا زمزم رک جا اور اس کے بعد یہ سوچا کہ میں نے اس پانی کو روک دیا حالانکہ اس سے بہت سے لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں پھر دعا کی اور چشمہ زمزم جو ہے وہ چل پڑا یہ ایک ماں تھی پھر اسی ام القرآ اسی وادی قرآ میں ایک اور ماں آئی جس نے چشمہ کوسر کی بنیاد رکھی وہ چشمہ کوسر جو دنیا آخرت دونوں کے لیے سہراب کرنے والوں کے لیے تھا اور یہاں وہاں پانی خدا کے حکم سے آیا تھا اور لوگوں کے لیے دعا کر کے حاجرہ نے دیا لوگوں کو اور یہاں انہوں نے اپنے مال کا وہ چشمہ زمزم ایسا بہایا کہ پوری آپ کی جو ملت اسلامیہ ہے آج بھی اس محسنہ دین کی مطلب ان کے زیرے بارے احسان ہے آپ دیکھیں کہ بی بی کے مال کے حوالے سے جو تذکرہ ہے جناب سیدہ کے مال سے رسول اللہ نے اسلام کی کمر اس طرح مضبوط کی کہ ہجرت حبشہ پر جانے والا جتنا بھی مطلب مسارف تھے وہ سارے جناب خدیجہ کے مال سے ادا ہوئے ہجرت مدینہ کے سارے مسارف جناب سیدہ کے مال سے ادا ہوئے اس کے بعد جو قہد پڑا مکہ میں اس میں جو رسول اللہ نے قلوب مولف قلب کے لیے دلوں کو قریب لانے کے لیے جو وہاں کے لوگ قہد میں تھے ان کے لیے جو جتنا بھی کام ہوا انجیو سمجھ لیں انٹرنیشنل انجیو کے تحت جو بھی کام ہوئے وہ سارے جناب سیدہ کے مال سے ہوئے اور پھر اس کے بعد مدینہ جا کر بھی اصحاب سفا کے رہنے کا انتظام ان کے مال و منال کا ان کے رہنے کے سارے جو اسباب تھے وہ سارے جناب سیدہ کے مال سے ہوئے ہیں اب یہاں مگر اس دور میں کتنی مالدار ایک شخصیت ہوا کرتی تھی یوں سمجھئے کہ یہ حضرت خویلت کی بیٹی تھی جن کے دس بچے تھے اور وہ بچے سارے شادی شدہ ہو چکے تھے اور جناب سیدہ جو تھی وہ بچپن سے ایک خواب دیکھتی ہوئی آ رہی تھی وہ اکثر خواب میں دیکھتی تھی کہ ان کے وجہ سے پورے مکہ میں روشنی پھیل چکی وہ جب بھی اس خواب کا تذکرہ اپنے چچا ذات بھائی ورقہ بن نوفل سے کرتی تھی جو خود توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں پڑ چکا ہوں توریت میں فارقلیت جس کو مطلب عربی زبان میں اگر ڈکشنری میں ترجمہ کیا جائے تو وہ احمد بنتا ہے کہ احمد جلد آنے والا ہے نبی آخر الزمان اور میں نے لکھا ہے پڑا ہے کتاب میں کہ وہاں ایک قریشی باعزت باقردار اور طاہرہ عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پیمبر آنے والا ہے اور تم شاید ان کی زوجہ قرار پائی ہو تو اس طرح سے یوں سمجھئے کہ عاشقوں کے ایک سلسلہ تھا ادھر سلمان فارسی اپنی کتاب انجیل و تورات میں پڑھ کے محمد کے انتظار میں ایک عاشق صادق کی طرح تڑپ رہے تھے اپنی زندگی کو انہوں نے رسول کے لیے وقف کر رکھا تھا یاد محمد کے لیے کہ وہ کب آئے گا خجوروں کے درختوں میں وہ چہرہ کب تلو ہوگا جس کے عشق میں میں گرفتار ہوں اور ادھر خدیجہ اسی عشق میں گرفتار تھی انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا تھا حضرت خویلت نے جب دیکھا کہ بچے شادی شدہ ہو چکے اپنے مال میں سے ان کو حصہ دے کر ان سے یہ اجازت طلب کی کہ آیا میں اپنا باقی سارا مال خدیجہ کو دے دوں کیونکہ یہ اکیلی ہیں اور بہترین بزنس وومن ہیں میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹھاتی ہیں میرا جتنا بھی مال میں بڑھاوا ہوا ہے ان کے پیدا ہونے کے بعد ہوا ہے یوں سمجھو کہ جو کچھ تمہارے پاس بھی ہے وہ بھی انہی کی کرامت اور انہی کی بزرگی کا صدقہ ہے تو میں ان کو دے دوں سب نے اس پر آمننا اور صدقنا کہا تو حضرت خویلت نے اپنا سارا مال جو تھا اپنی زندگی میں ہی جناب سیدہ کو بخش عطا کر دیا اور حضرت خویلت کی زندگی میں جناب سیدہ نے اپنی بزنس لائف کا ہو کیا اور لطف کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو بلوایا جناب خدیجہ نے کیونکہ وہ سن چکی تھی کہ ایک جوان ہے جو باکردار ہے جو عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا جو پاکیزہ ہے 22 سال عمر ہوگی اس وقت 25 سال کے قریب عمرتی 25 سال کے عمرت میں شادی ہوگی اس سے قریب کیا ہی واقعہ ہے تو جناب سیدہ کو جب پہلی دفعہ حضرت خویلت نے پورے اختیارات دیے تو آپ نے حضور سرور کائنات کو اپنے پاس بلوایا اور یہ رکھی صورتحال کہ آپ نے میرے کاروبار کے سلسلے میں جو میں بھیج رہی ہوں مکہ میں اس زمانے میں جب کوئی قافلہ جاتا تھا تو بے شمار لوگ اکٹھا اپنا سامان کر کے اکٹھے قافلہ میں سفر کرتے تھے کیونکہ ڈاکوں کا خوف ہوتا تھا سارے سلسلے ہوتے تھے تو اس سلسلے میں آپ نے جب ان سے بات کی تو آپ نے کہا کہ میرا تو کوئی تجربہ نہیں ہے میں تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک دو مرتبہ گیا ہوں سامانے تجارت لے کر اب میرے چچا کبھی پاؤں چونکہ زخمی ہو چکا ہے اب وہ بغیر سہارے کے نہیں چل سکتے بی بی نے فرمایا کہ میرا بھی یہ پہلا ہی بزنس ٹوئر ہے جو میں بھیج رہی ہوں میرا بھی پہلا یعنی آپ کو پہلی دفعہ میں بھیج رہی ہوں رسول پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور بی بی پہلی دفعہ بھیج رہی ہیں اس کے بعد جس طرح آغا صاحب کہہ رہے ایک عجیب قیفیت تھی جب آپ واپس آ رہے تھے تو بی بی اپنے گھر کی دوسری منزل جسے دار المساکین اس گھر کو کہا جاتا تھا جہاں مسکینوں غریبوں یہاں تک کہ جو لڑکیاں جن کو زندہ دفن کرنے سے بچانے کے لیے بی بی ماں سے کہتی تھی کہ بچہ پیدا ہوتے وقت اگر بیٹی پیدا ہو تو مجھے دے جانا بے شمار بیٹیاں تھی جو بی بی کے گھر بیٹیوں کی طرح پل رہی تھی جن کو بی بی نے موت سے بچا کر زندگی عطا کی خدمت خلق تو ویسے بلکل بے شمار خدمت خلق اور پھر اس پیسے سے ہوئی ہی خدمت خلق اور ایسی خدمت خلق ہوئی جس نے دل جیت کر مسلمان بنا دی ہے مومن بنا دی تاریخ میں اتنا بڑا عزاز کہاں ہے حد یہ کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے سلام بی بی خدیجہ